بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد دن بھر ہم لوگ کچھ لینا دینا کرتے رہتے ہیں اور اس لینے دینے میں حساب کتاب ضرور رکھتے ہیں دن بھر ہر آدمی کی ضرورت جو کچھ ہے وہ سب حساب کتاب سے جڑی ہیں کچھ لیا تو کیا حساب ملا کیا حساب سے دیا حساب صحیح ہے یا نہیں ہے جوڑا گھٹایا گیا سٹھیک ہے بھول چھوک تو نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے ری چیک کیا کے نہیں ایک جگہ بیٹھا تھا تو دکاندار تھے وہ پیمنٹ کرنے والے تھے کسی کو کوئی آکر بیٹھا تو انہوں نے نوٹ گننا شروع کیا اور بندل بنایا پھر دوسرا اور پھر تیسرا ایسے ہی کہی ایک تو اس کے ختم ہوتے ہی ابھی یہ گن کر ختم کیا ہی تھا معاملہ کہ ان کا بڑا بھائی آ گیا اس نے کہا کیا ان کو پیمنٹ دے رہا ہو وہ نے کہا ہاں گن لیا برابر کہا گن لیا کہا ری چیک کیا کیا پھر ہاتھ مارو تو انہوں نے کہا تم ہی مار لو مطلب کوئی غصے میں نہیں کہا جب تک میں انہوں نے کہا یہ سب بھی لیا اور چیک کرنا تھا کچھ کام تھا میں وہ کرتا ہوں اور تم اس پر ہاتھ مار لو تو انہوں نے اس پر ہاتھ مارا یعنی واپس اسے گنا یہ سب کیا ہو رہا ہے ری چیک ہو رہا ہے اور یہ سب شعبہ حساب کتاب میں آتا ہے کس میں آتا یہ تو گنتی کیا تو گنتی کر کے ایک بندل میں کہا دیکھو ایک نوٹ زیادہ ہے تو لاؤ پھر سے گنے زیادہ کچھ سے اب پھر گنا تو کہا نہیں برابر ہے پہلی دفعہ گنا تو برابر تھا دوبارہ گنا تو ایک زیادہ نکلا اور پھر گنا تو برابر ہے تو اب چوتھی دفعہ بکننا پڑا کہ وہ صحیح تھا یا یہ صحیح تھا ہوگا نا برابر تھا پھر زیادہ نکلا پھر صحیح نکلا تو صحیح کیا ہے پھر واپس گنا تو ایک نوٹ اس میں زیادہ تھا تو بھائی نے کہا دیکھ بھائی اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں چیک کر کے دیا کرو کبھی ہو تو ری چیک کیا کرو کہ ہے برابر یا نہیں تو میرے جیسا بھی وہاں تھا بیٹھا دیکھ رہا تھا تو میں نے پوچھا میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے جو گنتی کیا تھا واپس ری چیک میں تو کس نیت سے گنا تھا کہاں لے کہ کیا نیت دیکھئے ابھی ایک نوٹ زیادہ چلا جاتا تو ہم نے کہا لیتے وقت کیا کرتے ہیں میں گنتا ہوں جب کس نیت سے گنتے ہیں تو کہا کہیں کم نہ دے کے چلا جائے کہیں کم نہ دے کے چلا جائے تو میں نے کہا کہا اگر آپ کہیے تو میں ایک بات عرض کر دوں میں نے کہا کہہ دو میں نے کہا نیت کا لیاء کیجئے کہیں زیادہ نہ ہو کم میں تو بدگمانی ہو گئی اور زیادہ میں خوشگمانی ہو گئی لیکن کسی گمان پہ قائم نہ رہی ہے نیت کر لیجئے کہ زیادہ ہوگا تو لوٹا دوں گا کیوں گھر جا کر پتا چلے گا کہ ایک نوٹ کم ہے تو بچارہ پریشان ہوگا کہ کہاں زیادہ دے دیا پتا نہیں چل رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہوں یہ حساب کتاب میں ہم رات دن لگے رہتے ہیں مگر نوٹ کے حساب میں رہتے ہیں مال کے حساب میں ہم ذرا اپنے عامال کے حساب میں بھی لگ جائیں کہ عامال یہ پسند ہوا یہ ٹھیک ہوا یہ قبول کر لیا گیا رد کر دیا گیا کیا ہوا اگر جب ہم اس کا حساب کتاب کریں گے تو پھر اپنے لئے توبہ لازم سمجھیں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کر دے گا اللہ ہم سب کو عامل کی توفیق ادا فرمائے راضی ہو جائے